السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کلاس دس کی اردو کتاب پڑھیں گے کہ ہم جانیں گے کہ اس میں کن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کن افسانہ نگاروں کا تذکرہ کیا گیا ہے افسانے کے معنی کیا ہوتے ہیں افسانے کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے تو آج ہم لوگ افسانہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں چلیئے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں افسانہ افسانہ کسے کہتے ہیں تو افسانہ کے معنی کیا ہوتے ہیں تو افسانہ بیسیکلی کہانی کو کہا جاتا ہے اور یہ کب وجود میں آیا اس کی تخلیق کب ہوئی تو افسانہ بیسنی صدی کے آغاز کی پیداوار ہیں اور تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے یعنی کہ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی حقیقت بیان کی جاتی ہو نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی نقاد کہتے ہیں آلوچنا کرنے والے تنقید کرنے والے یعنی نکتہ چھینے کرنے والے تو ایک نقاد نے کہا کہ افسانہ ایک ایسی نسری تخلیق ہے جو ایک ہی نششت میں پڑھی جا سکے ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدتِ تاثر ہیں تو وحدتِ تاثر کسے کہتے ہیں تو ایک کردار ایک واقعہ ایک ذہنی کیفیت ایک جذبہ اور افسانے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے اختتام پر پڑھنے والے کے ذہن پر ایک الگ چھاپ چھوڑ دیتا ہے تو نقاد نے کہا کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدتِ تاثر ہیں نقادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسانوں کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں مطابقت کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا اور افسانہ کہانی کے اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو یعنی کی افسانہ اختصار کے ساتھ یعنی کی کم لفظوں میں زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے مختصر ہونے کی وجہ سے واقعات میں جھول جال ہونے کے اندیشے بھی کم ہوتے ہیں یعنی کی یہ مختصر ہوتا ہے یعنی کی کم لفظوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں جھول جال ہونے کے اندیشے بھی کم ہوتے ہیں تو افسانہ نگار کا مشاہدہ یعنی کہ افسانہ لکھنے والے کا مشاہدہ یعنی دیکھنے کی طاقت اور انسانی نفسیات نفسیات کہتے ہیں مقصد کے ساتھ اور اپنے تذربی کے ذریعے انسان کا مطالع کرنا اور اس سے معلومات حاصل کرنا اس میں بسیکلی انسان کی روئیوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، اسمت چغتائی، راج اندر سنگ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قررت العین، حیدر اور انتظار حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں کے بعد نئے افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اردو کی عدبی اثناب میں افسانے کا مرتبہ بہت بلند ہے یعنی کہ اردو کی عدبی اثناب میں افسانے کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت سے اردو افسانے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے جا چکے ہیں یعنی کہ بہت سے ایسے افسانے ہیں جن کا ترجمہ یعنی کہ جن کا ٹانسلیٹ کئی زبانوں میں کیا جا چکے ہیں جیسے انگلیش میں ہندی میں عربی میں بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے تو اس میں دو تین چیزیں جو ہیں آپ نوٹ کرنے والی ہیں کہ پہلی چیز کہ آپ اہم افسانہ نگاروں کا نام یاد کر لیجئے اور افسانہ کسے کہتے ہیں تو افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں اس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے اور اب افسانہ کب وجود میں آیا تو افسانہ بسمی صدی کے آغاز میں وجود میں آیا تو یہاں سے ایک کیفشن بنتا ہے کہ پوچھ دیا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں تو افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے تو افسانہ کی تخلیق کب ہوئی تو یہاں سے کیفشن بنتا ہے ان سب چیزوں کو یاد کر لیجئے اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجئے اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کومنٹ میں لکھ دیجئے میں اس کا جواب دینے کی خوشش کروں گا چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے چپٹر کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ